بسم اللہ الرحمن الرحیم قدو کے بیچ جن کو ہم لوکی کے بیچ بھی کہتے ہیں اور دخمے قدو بھی کہتے ہیں اس کے ایسے بیشمار فوائد آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ جان کر آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے سب سے پہلے تو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض اگر اس کا استعمال بقیدگی سے کریں گے تو وہ اس چیز سے کافی حد تک نجات پا لیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کا وہ خاص حصہ چھوٹا ہے پتلہ ہے اور آپ کے اندر وہ خاص جراسیم نہیں جس سے آپ باپ بن سکیں یا آپ کے سپرم کاؤنٹز زیادہ ہو سکیں تو اس کے لیے بھی یہ بے حق مفید ہونے والا ہے قدو کے بیچ خاص طور پر مرد کے مردانہ طاقت کے لیے خزانہ ہے اس لیے اس کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ کار ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھیں قدو کے بیچ میں زنک اور میگنیشن وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے مردانہ طاقت کے لیے انتہائی حیرت انگیز فوائد رکھتا ہے یہ آپ کی قوت اس لیے بڑھاتا ہے اور اس میں اس حد تک اضافہ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر زنک اور میگنیشن وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے اور اس کی مدد سے آپ کے سپرم کاؤنٹ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنے فرٹیلٹی لیول مطلب اگر آپ کے بچہ پیدا کرنے والے جراسیم کم ہیں تو اس کے لیے بھی یہ نایاب چیز ہے کیونکہ یہ عام سی بیماری بہت زیادہ مردوں میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ باپ نہیں بن سکتے تو اس لیے آپ اپنے سپرم کاؤنٹ کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو آپ اپنی خوراک میں قدو کے بیج کو ضرور اپنا لیں کہ آپ کا پانی انڈوں کے درمیان بہت زیادہ جو پتلہ ہو چکا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کا پانی گھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اگر آپ کے سپرم کاؤنٹ کی تعداد کم ہے تو اس میں بہت زیادہ افسیش ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی قدو کے بیج میں زنک اور میگنیشم اتنی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے کہ اس سے آپ کے سپرم کاؤنٹ بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس میں سب سے زیادہ زنک پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے ڈائیجیشن کے سسٹم کو بھی مطلب آپ کے نظام نظام کو بھی بہت زیادہ حد تک امپروف کرتا ہے اور بہتر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اس کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل مانا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آئرین کے بات کریں تو وہ بھی اس کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ بھی آپ کے جسم کو ایک ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے کافی دوت اس لحاظ سے پریشان ہوتے ہیں اور ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اپنے سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے کدو کے بیج کو اپنی خوراک میں استعمال کیسے کریں اس کا استعمال آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک سے دو چمچ کدو کے بیج پانی میں بھیگو کر رکھتے ہیں صبح اٹھ کر خالی پیڑ اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے اور کدو کے جو بیج ہیں وہ بھی آپ نے کھا لینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ملک شیک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ ایک چمچ یہ ڈال لیں اور شیک بنا کر پی لیں پھر بنے ہوئے کدو کے بیج رات کو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کدو کے بیج اپنی سلاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کدو کے بیج خانہ سپرم ہیلتھ کی افضائش کے لیے بہت بہترین چیز ہے اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک میں پمکن سیڈ کو ضرور شامل کر لیں اس بات کا بھی آپ کو بھتا ہونا چاہیے کہ یہ کسی بھی میڈیکل کا متبادل نہیں ہے اسے آپ ڈاکٹر کی حدیت کے ساتھ ساتھ اپنے سپرم کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں مزید یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ مٹ مارتے ہیں اور آپ کی ٹائمنگ بہت کم ہے تو اس طرح کا جوس بنا کر ایک بار پی لیں اس کا برمین افرمیشن جاننے کے لیے ہینڈ سکرین پر دے گی اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھئے گا جسے آپ کو مکمل رہنمائی مل جائے گی